ہم اس وقت موجود ہیں پنجاب کمیشن برائے حقوق خواتین کی چیرے پرسن فوز وقار صاحبہ کے آفس میں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس ادارے کے قیام سے لے کر آج تک کتنی خواتین کو ریلیف حاصل ہو سکا اور غیرت کے نام پر قتل تضاب گردی کے حوالے سے واقعات میں ہونے والے کتنے ملزمان کو سزائیں دلوائے گی کمیشن کے قیام سے لے کر آج تک کیا اقدامات کیے گئے اور غیرت کے نام پر قتل تضاب گردی کتنے واقعات دیکھنے میں ہیں کیا اب تک ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا کمیشن کے جو گناہ دی مقاصد ہیں اس کے قانون میں دیئے ہیں اور ان میں یہ ہے کہ جو قوانین ہیں اور جو پالسی ہیں انہوں کا تجزیہ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ خواتین کی خلاف تطریق ان قوانین میں یہ پالسی ہیں دوسرا اگر کئی کوئی کئی پہ بھی کانون چاہیے تو اس کانون کی تجریز کریں تیسرا جو کمیشن کا کام ہے وہ خواتین کے خلاف تشدد کو منٹر کرنا ہے اور ان اداروں کو بھی منٹر کرنا ہے اس میں خواتین ہوتے ہیں جیسرا کہ جیل ہے تابل ارمان اس نے ہاں پر وہ رہتی ہیں وہاں کی services کیسے ہیں جو یہ ڈائریک تشدد ہے اس کے لئے ہم منٹر کرتے ہیں ان اداروں کو بیاستی اداروں کو ان کا کام ہے کہ شہری کو اس کے حبوب پہنچائے جو کروشن ہوتے ہیں ان کا کام زیادہ تر یہ واش راؤ گاری کا ہوتا ہے وہ خود service delivery نہیں کرتے اور کرنا میں نہیں چاہیے کیونکہ یہ عورت ایک شہری ہے شہری کا حق جو ہے اس کو قولیس بھی دے گی اس کو کانون بھی دے گا اور اس کے علاوہ جو ادارے ہیں جس طرح کہ آپ کا ریونیو ہے یا ایڈیوکیشن میں ہے ان سب کا کام ہے کہ وہ اس کا حق علاوہ دیں ہمارا کام یہ facilitate کرنا کہ اگر ان کو حق نہیں مل رہا تو ان داروں سے ایک پوچھ کچھ کریں کہ وہ کونہ ہی مل رہا اور اگر کمپلینٹ کو ایک اور ہے جس کو نہیں مل رہا وہ اس کو سپورٹ چاہیے تو ہمارے اس کا کام سپورٹ کریں آپ میں جو غیرت کے نام پر قتل کی بات کی ہے یہ ایک بہت بنیادی اور مشکل سماجی مسئل ہے اس میں ذہنیت کا ہاتھ بہت زیادہ ہے اس کمپیر ٹو کانون میں بھی ایشو ہوتے ہیں دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار چودہ سے بہت زیادہ کوشش نے کی کہ غیرت کے نام پر قتل کو اس طریقے سے کم کیا گیا اور اس کے لئے جو کانونی تبدیلیوں کی ضرورت ہے وہ آنپورچنٹی ہوتی ہیں پاکستان دینل کوٹ کو امنٹ کرنے سے جب تک کہ تازیرات پاکستان میں تبدیلی نہیں آئے گی کساس اور دیت کے کانون کی وجہ سے اگر بھائی مارتا ہے تو باپ چھوٹے گا اور بھائی پھر ایڈیٹیپ اٹھوٹی چھوٹ جائے گا اور اگر باپ نے مارا تو بھائی اس کو پلی مارکے چھوٹے گا وہ قوانی میں تبدیلی جو وفاق کے لگل کے آنی ہیں اس میں ہم خالی تجویز دے سکتے ہیں اور اس کے لئے کچھ کرنے سکتے ہیں جو تبدیلی ہم لے کے آئے ہیں جس کے لئے میں آپ کو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تازیرات پاکستان میں ایک شک ہوتی ہے جس کو فساد پلرز کسی شک کہتے ہیں تین سو گیارہ، بی پی سی تین سو گیارہ اس کے تحت ریاست انشور کرسکتی ہے کہ کامپرمائز نہ ہو اور معافی نہ ہو اور اب یہ آپ دیکھیں گے کہ جو تندیل بلوچ کے مردگا پیس ہو اس میں ریاست میں وہ تین سو گیارہ کا خود مدعی بڑھنی ہے ریاست اور تین سو گیارہ اس میں سکتا زیرات پاکستان کے لگا ہے اس کے تحت آپ معافی بھی نہیں ہوگی اور کامپرمائز کسی ہوتا نہیں آپ کے کمیشن کے قیام سے لے کر اب تکی خورتین کی مدد کی گئی مختلف میکمیس میں شامل ہوتے ہیں کیا پولیس کا آپسہ قابم ہے؟ دیکھیں پولیس ہے بہت بڑا اعتار بہت زیادتی ہیں کچھ ان کی اگر کوئی زیادتی ہے یا ریلیکٹنس ہے وہ ہمارے پر کون جاتی ہے جس میں وہ ہمارے ساتھ اکثر وقت تعاون کرتی ہے یا وہ اس وقت میں ہو کہ ہم F.I.R کرتوانے میں تیزی کروا دیں یا اگر F.I.R کرتوانے میں تیزی کروا دیں یا اگر F.I.R کرتوانے میں جو پگڑوانے میں چھوڑا ترشے دال سکیں کیونکہ آپ ان کو بتا ہوتے کہ ایک نگراہ نے دارا رکھا دیں بہت لاکھوں کیسے ہوں گے جس میں جو ہم تک نہیں پہنچتے اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی جو ہمارے تک پہنچتے ہیں اس میں ویلیس کی کوپوریشن ابھی لکھیں ویلیس کا ایک اور مستہ یہ بھی ہے کہ اس میں خواتین کی تعداد بہتا ہے ویمیل پولیس آفیسر جو نے وہ ایک فیصد سے کم ہیں ویمیل پولیس آفیسر جو نے جب تک ویمیل پولیس آفیسر نہیں ہوں گی اب تک ایک خواتین کا پرسپیکٹیب آئے لگے ہم بہت اختلف نیبلز پر اس پر کام کرنے کے لئے تجاب کر رہے ہیں اور پولیس آتاون ہے اور ان کی پولیسی سازی بھی ہم نے کروائی ہے کہ اس کے لئے کوشش کی ہے کہ وہیں کام کریں جنوبی پنجاب میں غیرت کی نام پر قطر تذاب گردی ایک واقعہ دیکھنے میں ملتی ہیں کیا آپ کا کمیشن جنوبی پنجاب میں اس بارے میں کوئی اقدامات کر رہا ہے ہمارے کمیشن کے جو بھی اقدامات ہم شروع کرتے ہیں وہ ہم شروعی دن کی پنجاب سے ہماری ایک awareness campaign جو print media ریڈیو اور ریڈیو کے پر وہ ہم نے جنوبی پنجاب سے شروع کی جس میں بہت سارے local news papers اور بلکہ بعد میں میرے پاس local complainants جو ہیں وہ papers کی cuttings بھی گئتے ہیں سمینا ہم commission جو ہے وہ district monitoring کرتا ہے جہاں خود visit کرتے ہیں تو میرے جو پہلے زلے وہ دس زلے جنوبی پنجاب کے ہماری ایک headline ہے جس کا number 1043 اس کی ہم سب سے زیادہ جنوبی پنجاب نے دیکھے ہیں چاہے وہ collegeوں کے through district monitoring visits کسی بھی طریقے سے ہم جنوبی پنجاب سے شروع کرتے ہیں ہمارے کام بہت اہم ہے وہ ہے statistics سے بٹھا کرنا research کرنا تو ہم research کے اوپر اس کو بیس کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہیں statistics وہاں کے پڑے پور ہیں اب آگے going forward ہم یہ کر رہے ہیں کہ پچاس ہزار union council کے نازمین اور ان کے secretary اور مکہ ریجسٹرار کی training کر رہے ہیں کیونک وہاں پہ کم مری کی شادی مکہ نامہ غلط بھرنا دوسری شادی بغیر اجازت لینا بچوں کی maintenance نہ دینا بچوں پہ جنام لکھا ہے وہ نہ دینا اور اس طرح یہ بہت سارے مسئلے arise کرتے ہیں تو وہ جو پجاس ہزار کی training وہ ہم phases میں کر دیں اور سب سے پہلی جو phase ہیں اس میں جنوبی پنجاب کے دیانوں سے دیں شروع ہی ہم وہاں سے کر رہے ہیں وہ پہ جو ہاں کے لکھا رہے ہیں جو اچھے خاصے کو بیس ہزار کے قریب ہوں گے اور maintenance council کے officials وہ آگے ہی ساری والمات پہنچائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم بھرے لید و شدد کے بارے میں بھی انہی کے ثروف اگامات اور ادائی دے رہے ہیں اور براست میں عورتوں کا حصہ اس میں بھی میڈم کچھ ماہ قبل پنجاب سمیلی میں حقوق انسما کا ایک بل پاس ہو اس بل کے پاس خواتین کو کچھ نقصان ہوا یا خائدہ ہو میرے خیال سے وہ جو قانون ہے وہ باید ماند ہے کیونکہ کمیشن کی نیلپ لائن کے اوپر با رہا ایسی آئیں ہیں کمکلین سائنس میں جو بیٹر کو شدد ہو اور ہم جب پلیس کی پاس لے کے لیے ہیں تو ہمیں بہت سمیلتھنٹک بہت موکلس پلیس آفصر بھی آگے سے ملے ہیں کئی ممید سے خواتین ہیں جس طرح آپ کی لاہور میں ایک ایس پی جو ہیں وہ قاتون میں کئی ایس پی خواہد نہیں ہیں اور ایک جو اس وقت مارو ٹاون کے علاقے میں وہ قاتون ہماراتر صاحبہ بہت سمپیترک اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر جب کانون کا کور نہ ہو تو پھر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے اس میں بہت فائدہ ہوگا کہ جہاں جہاں وہ کانون لاغو ہو سکے گا جو اس کی سائے انفرسٹرکٹر ڈیویلپ ہوگا تو اس کا ہم سٹرونگلی سارا لیں گے اور اس کے تھرو جسٹس دلانے کی کوشش کریں گے اس حقوق کے نصروں کے بل کے حوالے سے کچھ دینی اور کچھ سیاسی جماعتوں نے طوفان برقا کیا کیا ان کی اس طوفان برقا کرنے سے خواتین پہ کچھ برا اثر پڑا بہت برا اس سے ویسے ہوا تو کچھ نہیں مگر وہ ان کی ذہنیت کا نازم ہوگا کیونکہ اس سے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ ایک بہت ہی پسماندہ ذہنیت رکھتی بھی اور اس میں جو پرمیٹیو ٹائمز جو میڈیویل ٹائمز ہیں جس میں کہ عورتوں کے اوپر تشہدد کرنا جائے رہے اس کو وہ کر رہے ہیں اگری کر رہے ہیں اس کے ساتھ اب آپ دیکھیں گے کہ جب قومی نظریاتی کانسل نے جو اسلامی نظریاتی کانسل ہے اس میں عورت کے اوپر جو بل لائے کہ ہرکا تشہدد کرنا جائے تو اس میں ان کے اپنے ہی لوگ بول پڑے کہ یہ کس قسم کی فرسودہ چیزیں بول رہے ہیں کسی قسم کا تشہدد عورت جو پر جاری جائے ہیں تو وہ اس میں ہاں سے حامفل تھا مگر الحمدللہ وہ اس کے اوپر کچھ ہوا نہیں ہے اور وہ کانوں تو اپنے لگا بکھڑا ہوئے ہیں بڑا ہلکا تشہدد اور بھاری تشہدد افرال یہ کہا سکتے ہیں کہ تشہدد تشہدد اس بارے میں کمیشن پولیس سیاسی لوگ ملکے کچھ کر رہے ہیں بہت زیادہ بھی کیونکہ the right to be free of violence یہ بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے اور ہم کانوں کا سہارا لگتے ہیں ہم اور اسی قسم کی بہنس میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں اس وقت کا جو آئیں اور کانوں نے اس میں بنیادی حقوق دیئے گئے ہیں یہاں ہم نے اتنے بہنے لوگ وامی معایدے سائنے کی ہیں جس میں کہ آپ کو بتا ہے کہ Universal Declaration of Human Rights جو ہمارا گائیڈنگ پرسکل ہے اس کے علاوہ سیڈا اور انسانی حقوق ہے یا جی ایس پی پلس کا بھی ہم نے اسٹیٹس سامنے ملا ہے اس کے لئے ہماری کچھ ذمہ داری ہیں ان سم معایدوں کے تحت جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ پرمیشن ان کا پرشاہ کرتا ہے اور اس کے تو گائیڈز دلاتا ہے ہمارے جو قوانین ہیں اس کے تحت جو قوانین ہیں جو قوانین ہیں جنسی خراصہ کرنے کے بہت کچھ واحتر میں ایسا ہوتا ہے جنسی خراصہ کیا جاتا ہے تو کون سی دفات لاغو ہوتی ہیں اور کیسے درج کروائی جاتی ہیں اس کا ایک بہت ہی موسیب قانون بن ہے جو کہ دو ہزار کیارہ سے موجود ہے اور اس قانون کے نتیجے میں خاتم موتصف کے تفاتیت بھی کائنا ہوئی ہیں اسلام آباد فیڈرل لیبل کا ادارہ ہے پنجاب میں لاہور میں خاتم موتصف تدفتے رہے کیونکہ حکومتی ادارہ ہے خواتین کے پاس اس قانون کے تحت تین طرح کے بیٹریسل میکنزمز ہوتی ہیں پہلا تو یہ ہے کہ اگر سڑک پہ اس کے ساتھ پبلک پلیس میں حراسمنٹ ہوئی ہے تو تازیرات پاکستان کا دفعہ 509 بی پی سی سیکشن 509 اس کے تحت یہ ایک فانشیبیل افینس ہے وہ ایف آئی آر ریگسٹر ہوتی ہے اس میں اور کا کہہ لے وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر ادارہ جس میں خواتین خانون کرتی ہیں اس کے اوپر لازم ہے کہ law mandate کرتا ہے کہ وہاں پہ ایک inquiry committee ہونا ہے اور جس میں ایک عورت کا ہونا کم سے کم سے کم ایک عورت کا ہونا لازم ہے تو اگر کوئی اس قسم کی حراسان کرنے کے لئے کمپلینٹ آتی ہے تو وہ عورت بھانے کے لئے ایز ہونے اور وہ کمپلینٹ اگر اس کی ایڈریس ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ خاتم موتصف کے دفتر میں جو تیسرا اگل آ رہا ہے یا ایک سٹپ ہے وہاں پہ لے کے آتی ہے خادم موتصف تردفتر چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ ادار ہے تو اس کی اوپر کوئی انفلوینس ایساچ نہیں ہے وہاں پہ لے کے آتی ہے ملینٹ سر کمپلینٹی پروسس میں کتنا ٹائم ذرخواب ہوتا ہے دیکھئے بہت ہی ایک سنسٹیف سامسل ہے اگر عورت کہتی ہے کہ مجھے اس آدمی نے یہ بات کہی کہ میرے ساتھ کھانے کے چند اور وہ بار بار کہہ رہا ہے تو وہ آدمی بھلے بھلے یہ کہے گا کہ میں نے تو اس کو ایسے کیونکہ ہم آدمی عورت صاحب اکٹھے کام کرتے ہیں اور ہم برابری میں دلیل کرتے ہیں آدمی اور عورتوں کی تو میں نے تو اس کو خالی دوستی میں کہا تھا اب کیوں اس کو برا منا رہی ہے مگر وہ اس عورت کو ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک نہ جائز ہے پھر اگر ایک آدمی ہر وقت بھولتا ہے کسی عورت کو تو وہ روب نہیں کر سکے کہ یہ اس کو بھولتا ہے unless and until strong witnesses اور آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں انویسٹیگیشن میں witnesses reside کرنا ایک سب سے بڑا مسئل ہے at all levels تو اس لئے اس کو time کافی لگ جاتا ہے مہتصف کے دفتر اگر آپ بات کریں تو وہ کافی جلدی پوشش کرتے ہیں اس کو حکم کرتے ہیں طلاق کی شرح میں پاکستان میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے یا کچھ اضافہ ہوا ہے اس حقوق نصوہ کے بل کے بعد لیکن حقوق نصوہ قانون کے آنے کے بعد طلاق کی شرح پر اثر ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ قانون جو ہے وہ phases میں لاغو ہوگا جب اس کے لئے کمیڈیاں زلے کے لیول پر بن جائیں گی جب اس میں واقعی ادارے آ جائیں گے جس طرح کے وائلنسی کی اندرل سینٹرز ہیں تو تب وہ فیکٹی بھی لاغو ہوگی طلاق کی شرح پاکستان میں ویسے ہی بڑھ رہی ہے وہ اس لئے کہ آپ عورتیں سسک سسک کی جینے سے بہتر یہ سمجھتی ہیں کہ اگر بہت ہی ابیوسیو ایک میریجر تو اس میں سے نکلنا ان کا حال ہے اس کمیشن کے قیام سے لے کر آج تک کتنی افاقین پر ایل فاصل ہو سکتا ہے لیکن چالیس ہزار سے اوپر خواتین نے ہمیں کال کیا اور دو سال تبھی آپ عرصہ نہ سمجھیں کیونکہ دو ہزار چودہ میں اس کا قانونن قیام ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ قانونن قیام ہونے سے لے کر اور ادارہ بننے تک بہت سارے سٹیپس ہیں تو جب وہ اس کا فائنلی ہم اپریشنل ہوئے ہیں تو اگر ستمبر دو ہزار چودہ سے لے کر اور ابھی تک ہمیں تقریباً چالیس ہزار کالنگ اور لوگوں نے کانٹیک کیا اور نہ صرف کمپلینٹس کیا بلکہ اپنے حق کے بارے میں انفرمیشن لیے معلوم کیا ہے کہ جی وراست میں میرا کیسی حصہ بنتا ہے اگر وراست میں حصہ نہیں دیا جا رہا تو میں کیا کروں میں کہاں جاؤں اس ٹریک کی انفرمیشن بھی لیے چار سو اس وقت چار سو شاید اوپر کمپلینٹس ہیں جو باقاعدہ کمپلینٹس اس کو کمپلینٹس نے فالو آپ کیا اور ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو کہ ان میں ریلیف میری بہتا ہوں کچھ ایسی ہیں جو ابھی چل رہی ہیں کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں وہ جو دپارمنٹس ہیں جن سے وہ ریلیٹڈ ہیں وہ ان کو صال کریں ہیں مگر ہم اس کے اوپر ہمارا ایک واقاعدہ سسٹم ہے کہ اس کو فالو آپ کرتے رہیں اب تک کتنی فاتین کو ریلیف مرسکا ہے کیا آپ کو ان فگر کو اوٹ کر سکیں گے میرے کیا تھا جو چاریز ازار کولیں آئیں ہیں ان میں ساروں کو ہی ریلیف میلے کیونکہ مانومات میں لیے مگر چار سو سے زیادہ کمپلینٹس آئی ہیں اور ان میں کم سے کم سو خواتین ایسی ہیں جن کو کمیشن نے ریلیف دلوائے بہت ساری ایسی ہیں جو کہ ابھی پروگرس میں اور انشاءاللہ ان کو دلوائے ہیں میڈم خواتین کیلئے اپنے کمیشن کی حوالے سے آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گی میں بلکل آپ کے چینل کے توسط سے خواتین کو یہ بغام دینا جاؤں گی کہ ایک تو اپنے ہاتھ پیلے خود آباز اٹھائیں کیونکہ جب تک ہم خود آباز نہیں اٹھائیں گے اور ان کو ایسی آئیس دین میں ملیں گے دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو پبلک لائف میں شمولیت کریں لیڈرشپ پوزیشنز میں آئیں اور آگے بڑھیں تاکہ ہماری جیسے اداریوں کا صاحب دے سکیں پنجاب کمیشن برائے حقوق خواتین کی چیر پرسنر فوزی وقار صاحبہ کا کہنا ہے کہ اب تک چار سو سے زائد شکایات کا اندراج ہوا جن میں سے سو سے زیادہ خواتین کو ریلیف حاصل ہو سکا اور مزید تین نئے پروجیکٹس پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ خواتین کی حقوق کا خیال رکھا جا سکے شہزاد راجبود کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے پاک نیوز